بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ پاکستان اٹومک انرجی جہراباد جس کی خوشاب میں بہت شاندہ نقل قلان کہا گیا ہے جس کی مکمل تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو سب سے پہلے آپ نے کہا کرنا ہے کوئی براؤزر یوز کرنا ہے براؤزر یوز کر کے یہاں پر آپ نے ٹائپ کرنا ہے educatives.com جیسے آپ ٹائپ کریں گے کچھ بھی جوب جو ہے اس کے انفرمیشن جو ہے وہ سرچ کر سکتے ہیں تو ٹاپ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے اٹومک انرجی جہراباد جوب دوزر بیس دوزر بیس اپلکیشن فارم تو آپ نے یہ کہنا ہے سمپل اگر آپ کو یہ نہیں ملتا تو سمپل آپ نے یہ لکھنا ہے اٹومک انرجی تو سرچ کے اوپر کلک کریں گے تو اٹومک انرجی کے ریلیٹڈ جتنی بھی وکنسیز ہوا کریں گی اپ ڈیٹس ہوتی رہتی ہیں تو آپ کے سامنے وہ آ جائیں گے تو یہاں پر آپ ٹاپ پہ دیکھ سکتے ہیں اٹومک انرجی جہراباد جوبز اپلکیشن فارم تو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے جیسے آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پر اس کی ڈیٹیل آ جائے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اب بات کی جائے لوکیشن کی تو ڈیسٹی خوشاب پنجاب کا ایک شہر ہے خوشاب وہاں پر اٹومک انرجی کا ایک پلانٹ ہے جہراباد میں یہ اپلکیشن فارم ہے اس کی ڈیٹیل ہم دیکھتے ہیں تو کون کونسی جوبز ہیں تیکنیشن ون کی ہیں لیکٹونکس لیفٹ اپریٹر ہے تین سال کا ڈپلوما چاہیے کوئی بھی ایکسپرینس ریکوائیڈ نہیں ہے بلکل فرش کینڈیٹ اپلائے کر سکتے ہیں اور ریگولر بیسیس پر ہے مطلب پر اپنیٹ جوب ہے پر تیکٹو ہے اس کے بعد مشین اپریٹر ہے اس کے بعد اپسی پری انجنیرنگ والے اپلائے کر سکتے ہیں اگر اپسی اپری انجنیرنگ تو بلکل سیرو ایکسپرینس کے ساتھ اپلائے کر سکتے ہیں اگر میٹرک ہے تو آپ کے ساتھ یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ دو سال کا سکل ٹیسٹ ہوگا آپ کے پاس سٹیفکیٹ ہونا چاہیے اب جنرے کمپیوٹر اپیٹر ہے اس کی سیٹ ہے پونٹیکٹ پیس پر ہوگی لیکن یہ پرمنٹ ہو جاتے ہیں اپسی اپریٹر اپلائے کر سکتے ہیں اور چھے مہینے کا جو ہے ان کے پاس کمپیوٹر اپلیکیشن کا جو ہے وہ کورس ہونا چاہیے اور اتنی اس کی ٹائپنگ سپیڈ ہونی چاہیے اور اس کے لیے کوئی ایکسپرینس ریکوائیڈ نہیں ہے اور اس کے بعد اپسی بھی کمپیوٹر سائنس ہے تو اس کے لیے کوئی بھی ایکسپرینس ریکوائیڈ نہیں ہے اور یہاں پر ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں اب ڈیٹر ایٹری اپریٹر ہے اس کے بعد میٹرک والے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد کچھ کورس بھی ہونا چاہیے اور دو سال پر سکیل ٹیسٹ بھی ہونا چاہیے دو سال کا ایکسپرینس ہے سکیل ٹیسٹ بھی ہوگا یہاں پر آپ ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں معزن کاری کی سیٹس ہیں کونٹیکٹ بیسیز پر میٹرک ہونی چاہیے اور آپ سے قرآن اینڈ کاری ہونا چاہیے کوئی بھی تجربہ اس کے لئے ریکوائیڈ نہیں ہے میکسیمم پینتی سال والے یہاں پر اپلائے کر سکتے ہیں تیرہ پانہ دوزر بیس لازٹ ہے یہ اپلیکیشن فارم ہے تو اگر آپ کو یہ نہیں مل رہا اگر آپ خود نہیں بنا سکتے تو یہاں پر آپ جو ہے وہ کلک کریں گے ڈاؤنلوڈ کے اوپر تو آپ کے سامنے یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی آپ کے بعد جو ڈاؤنلوڈر ہوگا وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ آ جائے گا اب اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کمپلیٹ انفرمیشن جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو اس کو جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر کے اس میں سے پرنٹ لے سکتے ہیں یہاں پر آپ کی دو تصویریں آ جائیں گے آپ دیکھیں two latest passport size color photograph with blue background and without headgear ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ نے یہاں پر آپ نے لکھ دینا ہے کہ جنر کمپیوٹر اورپریٹر کے لیا اپلائی کر رہے ہیں تو آپ نے سمپل لکھ دینا ہے جنر کمپیوٹر آپریٹر data entry آپریٹر کے لکھ دینا ہے سمپل data entry آپریٹر کر دینا ہے پھر اس کے بعد یہاں پر دیکھیں آپ کا نام آپ کے فائدر کا نام آپ کے آپ کے آپ کے پاکستانی پہ agenda male پہ اگر کوئی معذہور تو نہیں ہے وہ لکھنا ہے اس کے بعد آپ پر شناختی کارڈ آپ سنگل ہیں یا میریڈ ہیں یا ڈائیووز ہیں پھر اس کے بعد ڈسٹرک اور اپنا جو ہے وہ ڈسٹرک لکھنا ہے اور اپنا صوبہ لکھنا ہے کہ آپ ڈسٹرک کے صوبے سے بلونگ کرتے ہیں پھر آپ کا مذہب پھر آپ کا فقہ کہ آپ سنی ہیں شیعہ ہیں یا جو بھی آپ کا فرقہ بنتا ہے پھر آپ کا کمپلیٹ پوستل اڈریس آ جائے گا پھر آپ کا موبائل نمبر آ جائے گا آپ کی ہائٹ کتنی ہیں آپ کی ہائیسٹ کولیفکیشن مطلب آپ نے سیمپل کوئی گریجویشن کیا ہے مطلب آپ نے بی اے کیا تو آپ بی اے کریں گے آپ نے اگر کمپیٹر سائنس میں بی ایس آنرز کیا تو آپ نے ہائیسٹ کولیفکیشن یہاں پر منشن کرنی ہے پھر آپ نے میجر سپجیکٹ پھر آپ نے ایڈوکیشنل ڈیٹیل دینی ہے میٹرک سے آن ورڈ جہاں پر سب سے پہلے میٹرک آئے گا پھر ایف اے ایف ایس ای یا جس طرح آن ورڈ جو ہے وہ بیلو سے سٹارٹ کرنا ہے اور ہائی کی طرف جانا ہے پھر آپ کا اگر پروفیشنل ایکسپریئنس ہے وہ دے دینا ہے اس کے بعد سیمپل وہی ڈیٹیلز ہیں پھر یہاں پر جس دن آپ اپلائی کرنے ہیں اس کی جو ہے وہ ڈیر دے دینی ہے آپ کسی گنیچر آ جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر آپ نے کہہ کرنا ہے اپنے اپلیکیشن فارم اپنے جو ہے ٹیسٹڈ فوٹوکاپی جو سکسٹین سیمٹین گریڈ کے آفیسرز ہوتے ہیں ان سے اپنے ٹیسٹ کروانے ہیں اپنے میٹریک اپنے ایف ایس ای جو بھی آپ کے ورڈ ڈوکومنٹ سے پھر دو پاسپورٹ سائٹ فوٹوکرپ ان سب کو لفافے میں ڈالنا ہے وہاں پہ لکھنا ہے سینٹو کمپنی کا اڈریس سیمپل یہ اڈریس لکھتے ہیں وہ لکھنا ہے دوسرے سائٹ بھی لکھنا ہے اپنا موبائل نمبر کس پوسٹ کے لئے اپلائے کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اپنا پتہ لکھ لیجئے گا اور آپ نے اس پتے بھی آپ نے سینٹ کر دینا ہے اگر یہ آپ کو پوسٹ اچھی لگیا تو آپ اس کو سٹار بھی کر سکتے ہیں تاکہ اس سے جو ہے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں اور جنہوں نے اپلائے نہیں کیا وہ یہاں پر جلدی سے اپلائے کرنا ہے تو اس کے علاوہ اور بھی اٹومک انرجی میں یہاں پر بھی جوبز ہیں یہاں پر چیک کر سکتے ہیں اس کی میں پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں اور بھی کافی تعداد میں جو ہے وہ جوبز ہم شیئر کرتے رہتے ہیں اٹومک انرجی کے ریلیٹڈ تو اس کی دیکھ سکتے ہیں اس کی بھی لازٹ پڑی ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ آپ اپلائے یہاں پر کر سکتے ہیں لازمی یہاں پر اپلائے کر لیجئے گا تو اس کا آن لائن اپلائے بلکل فری تو اپلائے اس کا بھی جو ہے فری تو اپلائے اٹومک انرجی کے جتنی پر وقنسز آتی ہیں وہ بلکل فری تو اپلائے ہوتا ہے کسی کی آن لائن ویب سائٹس ہیں اور کسی میں جو ہے آپ کو صرف اپلیکیشن فارم کے ساتھ ڈاکومنٹس سینڈ کرنے ہوتے ہیں تو آپ ہمیں جو ہے وہ سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں تو ہمارے اس جو ہے وہ یہاں پر جو ویب پیج کو اور یہاں سے بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں نوٹفکیشن آتے رہے ہیں اور آپ ایڈوکیٹیو چینل تو آپ کی جو ہے وہ سرویسز کے لیے حاضر ہے آپ اس کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی لیٹس انفرمیشن آپ پروڈیرز ویڈ بریف ڈیٹیل جو ہے وہ ملتے رہے ملتے ہیں اگنے اور ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اب تک کے لیے اللہ حافظ